موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا مزبان سرفراز فیضی آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے ایک نئے پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے اس پروگرام کا یہ پہلا اپیسوڈ ہے اور اس پہلے اپیسوڈ کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین کی ہدایت ادا فرمائی ہم کو مسلمان بنایا اپنے دین مقبول اسلام کا پیروکار بنایا محترم ناظرین اسلام کی بہت ساری امتیازی خصوصیات ہیں ان بہت ساری خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام محض چند رسموں اور چند عبادتوں کا نام نہیں ہے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات اور ایک مکمل لائف اسٹائل کا نام ہے اس لئے اسلام جب کسی بندے کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کرتا کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی کے گوشے گوشے کو منور کرتا ہے اسلام کا سورج جب ایک انسان کی زندگی میں تلو ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے ہر کنارے کو روشن کر دیتا ہے اسلام کی بارش جب کسی دل پر برستی ہے تو اس کی دل کا کوئی گوشہ اس بارش کی رحمت سے محروم نہیں رہتا یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے کہ ہمارا دین صرف عبادات میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا بلکہ چاہے وہ زندگی میں سیاست کا معاملہ ہو چاہے معیشت کا معاملہ ہو چاہے تجارت کا معاملہ ہو چاہے معاشرت اور سماج کا معاملہ ہو زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے ہماری انگلی پکڑ کر کے ہم کو چلنا نہ سکھایا ہو یہ نبی رحمت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایسی روشن شہرہ پر چھوڑ کر کے گئے ہیں جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالے والی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی جو نعمت ہمارے لئے اس زمین پر چھوڑی ہے ہمارے علماء اس وحی کے وارث ہیں جس طرح صحابہ کرام کا معمول تھا کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو وہ اس مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی ایک مسلمان کا رویہ اور اس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی وارثین ہیں علماء ان کی خدمت میں ان مسائل کو رکھا جائیں جو پریشانی آئیں ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کیا جائیں اور قرآن و سنت اللہ رب العالوین کی طرف سے اتاری گئی ہدایت ہے اس ہدایت کے حفاظت کرنے والے اس کو سمجھنے والے ہمارے دور کے علماء ہیں ہمارا یہ جو پروگرام ہے ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے اس پروگرام انشاءاللہ سماج کے مختلف مسائل ان کا حل انشاءاللہ ہم اپنے دور کے ممتاز علماء جنہوں نے نہ صرف یہ کی قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس میں ایک وقفہ صرف کیا ہے بلکہ سماج کی گہرائیوں میں ترکے ان کے مسائل کو سمجھا ہے ان سے انشاءاللہ ہم رہنمائی حاصل کریں گے علماء کا وجود ہمارے لئے غنیمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس نعمت کم کو فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالی کا حکم ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو جاننے والوں سے پوچھو الحمدللہ ہماری اس پروگرام میں ہمارا بہت ہی معزز اور ایک مکرم پینل موجود ہے جنہوں نے دین کا علم گہرائی سے حاصل کیا ہے جو سماج پر گہری نگاہ رکھتے ہیں ہمارے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ملہ کی دور تو مسجد تک ہوتی ہے ان کو مسجد کے باہر کے معاملات نہیں پتا ہوتے ہیں لیکن لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ علماء سے زیادہ معاشرے کی باریکیوں پر کسی کی نگاہ نہیں ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء معاشرے میں جو مسائل ہوتے ہیں سماج کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو جس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں عام لوگوں کو وہ نظر نہیں ملتی عام لوگوں کے پاس معاشرے کو سمجھنے کا جو درست زاویہ نظر ہے وہ نہیں ہوتا علماء چیزوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی بصیرت اور حکمت کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں عام لوگ جو سیکلر ذہن کے ہوتے ہیں جو عام دانش وران ہوتے ہیں ان کے پاس نظریے کی وہ رفعت نہیں ہوتی ان کے پاس فکر و نظر کی وہ بلندی نہیں ہوتی وہ دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں علماء کا یہ امتیاز ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو دین کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک مسلمان ہونی کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں رکھا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں اگر کوئی مسائلہ پیش آ رہا ہے تو اس کا مطلب کی کہیں قرآن و سنت کی کسی حکم کی پامالی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مسائل پیش آ رہے ہیں اس لئے قرآن و سنت کی روشنی میں ہی مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے بہت معزز اور بہت مکرم قابل احترام اہل علم کا پینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اسٹوڈیو میں اپنے اہل علم کا استقبال کروں ان علماء اکرام کا استقبال کروں جن کا وجود ہمارے لئے نعمت ہے اور انشاءاللہ ہم اس پوری سریز میں اس پورے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اہل علم کے سامنے مختلف مسائل رکھیں گے ان سے سوالات کے جوابات مانگیں گے ان سے مسائل کا حل تلب کریں گے ان کی ہدایت اور رہنمائی چاہیں گے سب سے پہلے تو میری ذمہ داری ہی کہ میں اپنے اس پورگرام میں جو ہمارے شورکاں ہیں ان کا استقبال کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں سب سے پہلے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے محترم ناظرین سب سے پہلے تو میری ذمہ داری بنتی ہے انکر کی حیثیت سے کہ میں اپنے جو علماء ہیں ان کا تعارف پرا دوں سب سے پہلے بہت ہی معزز و مکرم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں شیخ ابو العاص وحیدی حفظہ اللہ آپ کا نام علم کی دنیا میں معروف ہے فقی معاملات پر سماجی معاملات پر قرآن و سنت پر گہری نگاہ رکھنے والے علماء میں سے ہیں استاز الاساتذاء کے حیثیت ہے اور اس وقت الحمدللہ قلیت الصفہ میں حدیث اور تفصیل کے استاز ہیں وہاں کے شعبہ افتا کے ذمہ دار ہیں اور کئی ایک مقالات اور مضامین شیخ صاحب قلم ہیں نہ صرف یہ کی درس و تدریس میں ایک عرصہ گزارا ہے اور شاگیرتوں کی ایک بڑی فوج تیار کی ہے بلکہ صاحب قلم ہیں آپ کے قلم سے نکلنے والے مضامین و مقالات ذہن و دماغ کو روشن کرتے ہیں اہل علم اور طلبہ عوام یکسان طور پر شیخ کے قلم سے نکلنے والی تحریروں سے مستفید ہوتی ہے یہ ہمارے لئے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کی شیخ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا اور یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ اہل علم جن کے علم سے فیضیاب ہونے کے لئے لمبے اصفار درکار ہوتے تھے الحمدللہ آج وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آئی پلس ٹی وی کی ذریعے سے ان کا علم آپ کے گھر تک براہ راست پہنچ رہا ہے اس علم کی ہم کو قدر کرنی چاہیے علماء کی ہم کو قدر کرنی چاہیے علماء اس امت کے محافظ ہیں ایسے ہی ایک صاحب علم شخصیت اور ہیں شیخ عبدالشکر مدنی حفظ اللہ بہت معروف نام ہیں معروف خطیب ہیں معروف قلمکار ہیں اس وقت بحیثیت دائی اور محقی اسلامی کی انفرمیشن سینٹر ممبئی سے منسلک ہیں اور ایسے ہی ایک بہت اہم شخصیت اور ہمارے زمانے کے بہترین قلمکار کئی کتابوں کی مصنف خطیب آپ کے درمیان موجود ہیں شیخ عبداللہ سنابلی حفظ اللہ میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں شیخ عبداللہ کی شخصیت آپ آئی پلس ٹی وی کے ناظرین کے لئے کوئی محتاج تعارف نہیں ہے آئی پلس ٹی وی پر آپ کے مستقل پروگرام چلتے رہتے ہیں شیخ کئی کتابوں کی مصنف ہیں اہل السنہ جو ایک محنامہ بہت مشہور ہے تحقیقی اس کے ایڈیٹر ہیں ہم اپنے تمام شرکہ کا استقبال کرتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے مساجد کی اہمیت اور اس کا مقام انشاءاللہ مساجد کے حوالے سے شرعی حصیت اس کی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں مساجد کی کیا حصیت تھی سماج اور معاشرے پر مساجد کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک فرد پر مسجد سے تعلق رکھنے سے اس کی نفسیات اور کردار پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں مسجد کے انشاءاللہ اس اہم موضوع پر ہم اپنے شرکہ سے گفتگو کریں گے سب سے پہلا سوال تو میں شیخ عبولاز وحیدی صاحب سے ہی کروں گا کہ شیخ اسلام میں مساجد کی کیا حیمیت ہے کیا مقام ہے اسلام مساجد کا آپ نے بہت سے اس سوال کیا اسلام میں مساجد کی بڑی حیمیت ہے اور اس کا اندازہ قرآن کریم اور حدیث کے نصوص سے معلوم ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے صحت نبی پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں بہت سے مسجدوں کا تذکرہ ہے جیسے مسجد حرام ہے مسجد اقصہ ہے اور بھی مساجد ہیں قرآن کریم میں کئی جگہ بتایا گیا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کے لئے ہیں ایک ہی اللہ کو بکارو اور پیغمبر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے خیر و بقائل ارض مساجد ہوا و شر و بقائل ارض اسواق ہوا یعنی زمین کی حصوں میں سب سے بہترین حصہ مسجد ہے اور سب سے خراب حصہ بازار ہے اور آپ اگر دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب پیغمبر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو معاشی پریشانی تھی رہنے کی پریشانی تھی لیکن آپ نے لٹے پہ بہاجری نہیں پہنچے تھے ہر طرح سے چھوڑ چھاڑ گئے لیکن آپ کو سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر ہوئی آپ دوسرے کی گھر میں رہ گئے صاحبی رسول عبیو بن ساجی کی گھر میں رہ گئے حالانکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے لوگ کہیں پہنچتے ہیں بمبئی شہر میں یا کہیں بھی تھوڑی سی کمائی ہوتے ہوئے سوچتے ہیں پہلے روم بنوالے رہنے کے لئے سرچپانے کے لئے جگہ بنوالے آپ نے اس کی فکر نہیں کی بلکہ آپ کچھ سے پہلے فکر ہوئی تو ایک مسجد کی تعمیر کی مدینہ میں اور اس مسجد کا تذکرہ کیسے تعمیر ہوئی کیا کیا قربانیاں تھی صاحب اکرام نے اور زمین یتیم بچوں کی تھی اور بعض اثار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ زمین دینا چاہتے تھے خود بخود لیکن آپ نے زمین خریدی ان کی اور تو اس طرح سے اسلام میں مساجد کا بڑا مقام ہے یعنی مساجد کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین زمین کہا اور یہ کی مسجدیں نبوی کی تعمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کی ترجیحی بنیادوں پر حالانکہ مسائل بہت سارے تھے معجیرے آپ کچھ نصوص کی روشنی میں مساجد کی اہمیت نصوص کی روشنی میں ایک مشہور حدیث ہے جو ہم سب سناتے رہتے ہیں مسجد کی تعمیر کے سسرے میں کہ اگر کسی نے زمین پہ اللہ کا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے گھر بنائے گا تو اصل میں زمین میں ہم اپنا اپنا گھر بنانے کی فکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ مسجد ہم سے کتنی دوری پر ہے ہمارا اس سے کتنا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل میں اپنے گھروں کے بھی فکر ہے تو مسجد سے جوڑ کے اللہ تعالیٰ وہ انام یاد دلاتا ہے کہ اگر مسجد سے جڑو گے یہاں گھر نہیں بھی بن پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کیاں تمہارا گھر بن جائے گا اچھا دو چیزیں اس میں سمجھ میں آئی ایک تو مساجد بنانے کی میں سمجھ میں آئی اور ایک ہی کہ مسجد کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا ہے بیت اللہ کا گیا ہے کیا حکمت ہے اس کی اللہ کا گھر کیوں کہا گیا ہے اصل میں بیت اللہ یا کتاب اللہ کہہ دیا جاتا ہے یہ نسبت تعظیمی ہے جی جیسے ذل اللہ کہہ سکتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ ہے تو اس سایہ کے مالک ہے نسبت تعظیمی کا مطلب تعظیم کے طور پر کسی چیز کو اللہ کی طرح منصوب پر دینا یعنی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے بیت اللہ اللہ وہاں رہتا ہے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا گھر اس لئے کہا گیا کہ اس کا شرف اور اس کی عظمت بڑھ جائے وہ اللہ تعالیٰ کا حاشتل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قیامگاہ ہے یہ مطلب ہے وہ نسبت تعظیمی ہے اس نسبت تعظیمی سے بھی مسجد کے عمیت معلوم ہوتی بھئی ہم اپنے گھر کو اللہ کا گھر نہیں کہہ سکتے ہیں حالانکہ ہم ہماری روح ساری چیزیں اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے سب کا مالک اللہ لیکن ایک ہی وہ مسجد کو اللہ کا گھر کھا گیا ہے اس سے بھی اس کی عمیت کرنا تھا ہوتا ہے لہذا اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے حدیث میں آپ کچھ کہیں گے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد کی اپنی اہمیت ہے اس کا مقام ہے مرتبہ ہے اور شاید اس کے لئے نصوص کی کمی نہیں ہے لیکن ایک اہم نکتہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ یہ سب سے پہلی مسجد اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ بہت اہم ہے مبارکن ایک تو بابرکت ہے اور دوسری بات ہے کہ ہدن لوگوں کے لئے یہ منارہ ہدایت صرف ایسا نہیں کہ صرف کسی خاص خاص مذہب کے لئے کسی خاص فرقے کے لئے کسی خاص کسی انسان کے لئے بلکہ پوری انسانیت کے لئے عالمین تمام جہانوں یعنی یہ اتنی اہم بات ہم کوئی سائیت سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ عبادت دیگر عبادت گاہے جو ہوتی ہیں اگر الگ الگ مذہب کی وہ تو خاص اس مذہب کے ماننے والوں کے لئے ہوتی ہے مسجد حرام کے بارے میں یہ بات کہی ہے ساری انسانیت کے لئے ہدایت کی جگہ ہے اور پہلی مسجد کے وجود سے یہ اس کا کردار ہے کردار ہے اس کا ایک کردار ہے اس کی مرکزیت ہے کہ وہ تمام جہانوں کے لئے ہدایت کا منار ہے یعنی جو مسجد میں خیر ہے برکت ہے اس خیر اور برکت کی روشنی صرف مسلم کمیونٹی تک کے نہیں پہنچتی ہے بلکہ اس خیر اور برکت کی روشنی سارے دنیا کے انسانوں کے لئے ہر مذہب کے ماننے والوں تک کے پہنچی چاہیے اسلام مسجد کا یہ تصور ہے اس کا مطلب دنیا کی تمام مساجد کا جو سلسلے نصب ہے اس کی سو سے پہلی کڑی خانکابہ جیسے انسانوں کی جو نصب ہے وہ جا کر کے حضرت آدم سے ملتا ہے ویسے مسجدوں کا جو نصب ہے وہ جا کر کے بہت اچھی بات عمدلہ اپنے کے یہ شیخ فید صاحب ایک دو طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں مسلم کمیونٹی میں خاص طور پر کچھ لوگ وہ ہیں جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا مساجد سے خصوصی تعلق ہوتا ہے عبادت کے بھی حوالے سے مسجد کی خدمت کے بھی حوالے سے تو ایک مسلمان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے مسجد سے کیا تعلق اس کا صرف یہ کی نماز پڑھ لیا آگے ختم معاملہ یا کوئی ایک الگ طرح کا رشتہ ہونا چاہیے مسجد سے دیکھیں مسجد سے ہر مسلمان کا تعلق عبادت کے لحاظ سے بھی اور دوسرے مسائل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے عبادت کے لحاظ سے اگر دیکھنا چاہے تو صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے سات لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا اس میں ایک قسم جو ذکر ہے کہ رجلن قلبہ معلق بالمساجد تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یعنی ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا رہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ لے گا یہ بہت بڑی بات ہے یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ وہ عبادت ہی ادا کرتا ہے بلکہ اس کا دل تو مسجد میں ہی لگا رہا ہے مسجد میں لگا رہا ہے قلب جو ہے اس کا معلان مسجد یعنی ایک مسجد سے صرف ایک جسمانی رابطہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک جذباتی رابطہ ہونا چاہیے ہے نا کیونکہ دل جو ہے وہ تو جذبات کا مرکز ہوتا ہے تو یہ ایک چیز ہے عبادت کے تعلق سے ہم نے جو پڑ کے نکلے ہم ہمارے جن میں جذبات ہے کہ اسم میں پہنچنا ہے یہ مطلب دل لگا رہنے کا جیسے کسی کی یاد تڑپاتی ہے جو تو محبت ہوتی ہے تو اس کی یاد تڑپاتی ہے یعنی دل مچلتا رہے کہ ہم کو کب مسجد میں جانے ملے ایسا آدمیگر ہے اس کا مطلب نہیں کہ آدمی دنیا دنیا کے سرگرمی اس سے بلکل پھر جائے برشتہ ہو جائے ایسی بات نہیں ہے یعنی اس کا دل بنیادی طور پر جڑا ہو مسجد سے تب آدمی کی نماز نہیں جائے ہوگی اور ایک چیز یہ آج ہر آدمی سوتا ہمارا اسٹیٹس بڑا ہائی ہو بہتر ہو تو آج کسی آدمی کے اسٹیٹس کو تائے کرنے کے لیے مسجد سے اس کے تعلق کو میار بنانا چاہیے بلکل اللہ رب العالمین قیامت کی دن جنت کس کو دینا ہے جہنم نماز کو میار بنائے گا تو اس دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کون کتنا اچھا ہے بہتر ہے تو مسجد سے اس کا تعلق کتنا ہے ابھی کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ شادی میں کہا گیا ہے کہ دیندار لڑکے سے شادی کرو تو کیسے پتا چلے گا وہ دیندار ہے بڑا تاجوب ہوتا ہے اس سوال پر کہ آپ پوچھتے ہو کیسے پتا چلے گا دیندار ہے آپ پتا کرو مسجد سے اس کا کتنا تعلق یہ تعلق جواب دے گا کہ وہ کتنا دیندار ہے اور جب مسجد سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا خاصے سے نماز تو نماز اس کے سارے برائیوں کو ختم کرے تو بہت اچھا آدمی اچھا اسٹیٹس تے ہوگا اس کے تعلق کو دیکھ کے تو یہ ہمارے ناظرین کو سمجھنا چاہیے بلکہ بہت اہم رہنمائی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کے لئے رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور ان کو یہ فکر ہوتی کہ ہم دیندار لڑکوں کو دھونڈیں تو آپ مسجدوں میں اپنے بچیوں کے لئے رشتہ تلاش کریں آپ دیکھیں کہ کون سے لڑکے مسجد سے جڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر انتخاب کریں ویب سائٹ پر جانے کے بجائے اور یہاں وہاں کے فورم جو شادی لگانے کی ہوتے ہیں وہاں گھومنے کے بجائے آپ اپنے لئے داماد مسجدوں میں دھونڈیں بہت شکریہ ایک بات کہ مومن کا تعلق مسلمان کا تعلق مسجد سے کیا ہوتا ہے دراصل اس کو دیکھا جائے کہ اس کا دوسرا معنی ہے جو اس کے پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے لیکن کبھی کبھی سوچنے پر نظر آتا ہے کہ مسجد سے تعلق اصل میں کس سے کسی گھر سے تعلق کیا ہوتا ہے صاحب مکان سے تعلق صاحب مکان صبحان اللہ بہت اچھی بات ہیں کسی آپ اس کے عید اور گاروں سے پڑی تعلق نہیں ہے یعنی ایک کیونکہ اگر کوئی بادشاہ ہو وہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو پانچ ٹیم بلاتا ہے بلا رہے ہیں یہ جو آپ جو مسجد میں جاتے ہیں یہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ رب تو نے مجھے بلایا ہے تو میں تیری فرما برداری میں آ رہا ہوں اور پھر وہ تو جو ہے تڑپ جو اپنے محبوب سے ملنے کی تعلق آپ اس سے آپ نے جو بات کہی اور وہ جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایسا بندہ جس کا دل جڑا رہتا ہے مسجدوں سے اس کو اللہ عرش کے سائے کے تلے جگہ دے گا کیونکہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہے اس کا دل اللہ سے جڑا ہے اور وہ جیسے محبوب کے لئے تلپتا ہے آدمی اس سے خب موقع ملے بات کرنے کا تو یہ کہا جائے کہ الفاظ کے کھیل کے ساتھ بندے جیسے تُو نے دنیا میں میرے گھر کے سائے میں تُو رہا آج میں یہاں قیامت میں عرش کے سائے کی نیسے سبحان اللہ کیا بات ہے یعنی تُو نے کیونکہ دنیا میں میرے گھر کے سائے کو اپنا آماجگاہ بنائی اپنا رہائشگاہ بنائی تو اب یہاں آخرت میں بھی میں تجھ کو اپنے عرش کے سائے سے محروم نہیں کروں اور یہ محبوب کی ذکر الہی کا بڑا عام ذریعہ ہے تو ایک روایت میں آتا ہے غالم بخاری وسم کی روایت ہے کہ جب کوئی انسان مجھے اپنی دل میں یاد کرتا ہے فاز کرو فی نفسی میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اللہ کو یاد کریں گے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اللہ تعالی ہم ذریعہ مسجد یعنی ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز جیسی اعلیٰ عبادت کو اللہ رب العالمین نے مسجد سے جوڑا ہوا ہے یعنی مسجد اللہ سے تعلق قریب ترین جو تعلق بندے کا ہوتا ہے وہ مسجد میں ہی بنتا ہے تو یہ کتنی اہم ترین بات ہوگی آپ بھی کوئی شیخ شکر بولنا چاہ رہے شادی موقع مناسب ہوگا لیکن ذکتہ ذہن میں یہ تھا تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ عام طور پر ہمارا نصوص کی روشنی ہی ذہن بنتا ہے کہ ہمیں فرائض مزید میں ادا کرنے چاہیے اور سنتیں اور نوافل ہمیں گھر میں ادا کرنے چاہیے لیکن دوسرے ایسے نصوص بھی ہیں کئی نصوص جو قرآنی نصوص بھی ہیں اور حدیثی نصوص بھی ہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں مساجد کو آباد کرنا چاہیے ذکر و عذکار سے قرآن کی تلاوت سے یسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف فرض عبادتوں کے لئے مسجدیں نہیں ہیں یہ تصور ہے اگر کسی کے ذہن میں تو غلط جا رہا ہے ایسے نصوص ملتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے لئے مسجد میں آیا جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے مسجد میں آیا جائے اور انشاءاللہ آگے باتیں اور بھی آئیں گے لیکن بہت ساری عبادتوں کے لئے ترغیب دی گئی ہے کہ انسان مسجد میں آ کر نفلی عبادتیں آدا کرے نفلی عبادتیں جیسے کوئی نصوص آپ بتا دے کوئی ایک حدیث مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جائے اور ایک آیت پڑھے تو اس کے لئے کوئی بڑے کوہان والی اٹھنی سے بہتر ہے ایک آیت پڑھنا اچھا اس میں خاص طور پر مسجد میں جانے کا ہو مسجد میں ذکر کیا گیا کہ مسجد میں جا کر ایک آیت پڑھے تبکہ وہ آیت گھر میں بھی پڑھ سکتا اور شاید گھر میں پڑھنا ہمیں ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ گھر میں پڑھنا شاید ریاہ سے محفوظ کرنے کا ہم ذریعہ ہو اور مسجد میں دوسرے لوگ دیکھیں گے جاتے ہوئے بھی پڑھتے ہوئے بھی لیکن پھر بھی نبی نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ انسان مسجد کو آباد کرے وہاں جائے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے صرف فرض نمازوں میں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت حدیث میں ایک اور حدیث میں آتا ہے مجتمع قومن فی بیتی میں بیوت اللہ جب کوئی قوم اور کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا فی بیوتن آپ میں جو بات کہی ہے اس کا ایک فائدہ بھی ہے ویسے تو بہتر ہے کہ گھروں میں نفل کام کیا جائے لیکن ترغیب و اصلاح کے ایک فائدہ ہے مطلب دوسروں کو ترغیب بھی ہوتی ہے اس لئے ترغیب کے لیے کبھی کبھی صدقہ و زکاة کو ضائع کرنا ضروری ہوتا ہے لوگوں کو دکھا کر کے صدقہ کرنا چاہیے محترم ناظرین مسجد کا ایک اسلامی معاشرے میں بہت اہم کردار ہوتا ہے اس کردار کے دو پہلووں پر آج کے اپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی پہلا یہ کہ مساجد کی اہمیت ہمارے دین کے اندر کیا ہے اور دوسرا یہ کہ مسلمان کا تعلق مساجد سے کیسا ہونا چاہیے موضوع بہت وسیع ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اہرِ علم کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہم ان تمام پہلووں پر اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے فیلحال اس اپیسوڈ کے لیے وقت ہمارا ختم ہوا ہے میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے علم سے اپنے تجربے سے جو ظاہر سی بات ہے کہ سالوں کے مطالعے اور محنت کے نتیجے میں ان کے پاس جمع ہوا ہے مختصر وقت میں ہم کو مستفید کیا انشاءاللہ اگلے بھی موضوعات پر گفتگو ہوگی مختلف پہلووں پر بات چیت ہوگی اہلِ علم آپ کے حضور میں حاضر ہو کر کے انشاءاللہ اپنے علم سے مستفید کریں گے فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی ہمارے یہ جو پروگرام کا سلسلہ ہے اس کو آپ ٹی وی چینل پر دیکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر آپ یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر تشریف لائیں آئی پلس ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر اس کو سبسکرائب کریں اور یہ اتنے بڑے اہل علم ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں اور ان اہم مسائل پر کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے تو بہت ضروری ہے کہ ان مسائل کو دوسروں دکھ بھی پہنچائے جائے کہ علم جو آپ تک پہنچ رہے ہیں مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ علم حاصل کر کے عمل کریں اور عمل کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے دعوت کا تو اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارا آپ تاؤن یو بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو پروگرام کی سیریز ہے اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوسری لوگوں تک کمنٹ کریں اپنے تفسرات اپنے مشورے ہم تک کے پہنچائیں اور دوسروں کو بھی چینل پر لانے کی کوشش کریں تاکہ دیگر لوگ بھی اہل علم کس گفتگو سے مستفید ہو سکیں اب ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں فیل اس موضوع کے مختلف فیلوں پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی